ہیلو فرینڈز آج ہم ویکٹر اور ایمیج کے بارے میں جانے گے ویکٹر کیا چیز ہوتے ہیں اور جو ایمیج کیا اس کی پراپرٹیز کیاتی ہیں یہ ہمارے ریڈ سائٹ کے اوپر سارے آئیکنز ہیں سوشل میڈیا کے یہ ویکٹرز ہیں اور جو لیف سائٹ کے اوپر ہے یہ ایمیج ہے ایمیج اور ویکٹر میں ڈیفرنس کیا ہے یہ آج آپ کو بتائیں گے اور ہم نے جب بھی گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے جب ہم نے اپنا سوفٹری یوز کرنا ہے تو ہمیں ویکٹرز کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے سم ٹائم ہم ایمیج بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ویکٹر ہوتا ہے اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ پرینٹنگ کرتے ہیں وہ اچھی پرینٹنگ آتی ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میرے وال فرینڈ کی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ سائٹ کے سارے آئیکنز شہور ہیں یہ ویکٹرز ہیں اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں اور نورمل میں نے فریم کی ہے دیکھیں یہ دیکھنے میں دونوں سیم ہیں لیکن یہ لیف سائٹ پہ ہماری امیج ہے اور جو رائے سائٹ کے اوپر یہ ویکٹرز ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے کہ ویکٹرز کا کیا ہمارا پروگرام میں جو گرافک ڈیزیننی کا پروگرام علیسٹرٹر میں اس کا زیادہ یوز کیوں کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو ویکٹرز ہوتا ہے اس کو آپ جتنا مرضی زوم کریں اس کے پکسل نہیں پھڑتے یہ دیکھیں پکسل بالکل ایکو ریٹ ہے کوئی بھی پرابلم نہیں آرہی پکسل ہنڈر پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ زوم کر لو ٹھیک ہے جب آپ اسی چیز کو پرنٹ بھی کرو گے تو سیم ایکزیکٹ کوالیٹی آئے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے برعکس جب آپ امیج کو دیکھتے ہو آٹھ پکسل میں اٹھ مزدید گی eski اس کے پکسل یعنی کہ پھٹ جاتا ہے یہ پرنٹنگ میں بھی پرابلم کریں ہے پرنٹنگ بھی اچھی نہیں nutritious یہ دیکھیںد یہ ٹویٹر کا آئیکن ہے اس کو زوم کرتا ہوں اس کے پکسل خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی پروبلم ہے کہ میج کو بہت کم یوز کیا جاتا ہے پرنٹنگ میں یہ میں نے اس لیٹ کئی ہے جو مارے ڈریج سے ایٹ کے وہ بیکٹر ہے اس کو میں سلٹ کرتا ہوں اس کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں اس کے کلر بھی چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے میں کلر چینج کر رہا ہوں اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہو آپ کیونکہ یہ ایڈی ٹیبل فائل ہے اس کو ویکٹر کہتے ہیں جس میں آپ اس کو کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے جتنے بھی اوبییکٹس ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی کلر کر سکتے ہو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو یوٹیوب کا آئیکن ہے یہ ایک سوشل میڈیا کارک کا نا یہ دیکھیں اس کو میں نے کوئی بھی کلر کر دیا یہ واتس اپ کا میں نے اس کو انگروب کیا بھی لے اس کے اندر یہ جو فون بنایا چھوٹا سا اس کو بھی کوئی بھی کلر کر دو یعنی ہم چینج کر سکتے ہیں ویکٹر کو کبھی بھی کسی ٹائم بھی اپنی فائل کے اندر ہم کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں کسٹومر کوئی بھی کلر کہتا ہے ہم کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن ایمیج میں یہ چیز نہیں ہے ایمیج میں آپ کو فوٹو شوپ یوز کرنا پڑے گا اس میں کلر چینج کرنے پڑے گے لیکن ایمیج کو جب آپ پرنٹنگ میں کرتے ہیں تو وہ کوالیٹی اچھی نہیں آتی ہے اگر آپ کی بہت اچھی کوالیٹی کی پکسل اچھی ہیں تو پھر ٹھیک ہے ادر وائز بہت پروپرم ہوتی ہے ابھی یہ ویکٹر فائل ہے اس کو یعنی کہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ہم ڈیزیننگ کر رہے ہیں آپ کو کوئی بھی لوگو چاہیے اس کو کیسے یوز کرنے یہ لوگو ہم اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کا پکسل نہیں خراب ہوں گے اگزیک ٹرے گا کی کوئی ای پی ایس فائل کے آپ ای پی ایس فائل ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اونلین فری پی کے ویب شیٹ کے اوپر جا کے وہاں سے ویکٹر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی ہمیں اس کا جتنا مردی زوم کرنے اس کی کوالیٹی خراب نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں ویکٹر ٹھیک ہے تو موسٹری ویکٹر ہی یوز کرنے آپ نے اپنے پروگرام ملسٹریٹر میں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو انگروپ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا یہ جو چھوٹا سا آئیکن ہے اس کو ہم انگروپ کر سکتے ہیں ریلیز بھی کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اب یہ ریلیز کا ٹوپک ہمارا باد میں ہے گا ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں ویکٹر کے ہے اور ایمیج کے ہے اس کو ہم لوگوں کو کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گئے اللہ حافظ